چیف جسٹس اور پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ قانون کہتا ہے جھوٹی گواہی پر عمر قید ہوتی ہے آج چار مارچ دوہزار انیس سے سچ کا سفر شروع کر رہے ہیں تمام گواہوں کو خبر ہو جائے بیان کا کچھ حصہ جھوٹ ہوا تو سارا بیان مصرد ہوگا آج سے جھوٹی گواہی کا خاتمہ کر رہے ہیں اس جھوٹے گواہ سے آغاز کر رہے ہیں اسلام کے مطابق بھی گواہی کا کچھ حصہ جھوٹ ہو تو سارا بیان مصرد کیا جاتا ہے 1964 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس معاملے میں ریایت دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ریایت کا مقصد یہ تھا کہ یہاں تو لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں اگر انصاف مانگتے ہیں تو پھر سچ بولیں چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا جھوٹی گواہیوں نے نظام عدل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے باپ بھائی بن کر حلب پر جھوٹ بولتے ہیں سپریم کورٹ میں اے ایس آئی خزر حیات پیش ہوئے خزر حیات کو ایک مقدمے میں جھوٹی گواہی دینے پر عدالت نے طلب کیا تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ وحدت کولونی لاہور میں کام کر رہے تھے ناروال میں قتل کے مقدمے کی گواہی دے دی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا حلب پر جھوٹا بیان دینا ہی غلط ہے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اگر انسانوں کا خوف نہیں تھا تو اللہ کا خوف کرنا شاہیے تھا آپ نے اللہ کا نام لے کر کہہ دیا کہ جھوٹ بولو تو اللہ کا قہر نازل ہو شاید اللہ کا قہر نازل ہونے کا وقت آ گیا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق آپ چھٹی پڑھتے پولیس والے ہو کر آپ نے جھوٹ بولا ہائی کوٹ نے بھی کہا کہ یہ جھوٹا ہے وکیل خزر حیات نے کہا کہ عید کا دن تھا عید کے دن جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے چیف جاسترس نے سوال کیا اور امارکس دیئے کہ تھانے میں تو کوئی ملنے والا بھی آئے تو ریکارڈ رکھا جاتا ہے یا تو آپ اس روز ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے یا پھر آپ کی نگاہیں اتنی تیز تھیں کہ ناروال میں بقوہ دیکھ لیا موسیقی